بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان سپیشل میں آج ہم بنائیں گے مرچی کا سالن جو کہ ایک گریک ریسپی ہے سپیشل یہ پراتھوں کے ساتھ بہت مزے والی لگتی ہے سہری میں آپ کا دل نہیں کارا سالن کھانے کو تو آپ یہ بنا کے اس کے ساتھ پراتھا کائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور یہ رائس کے ساتھ بھی اور چپاتی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو جس کے لیے میں نے لیا ہے 200 گرام گرین چیلی جو دھوکے میں نے کٹ لگا لیا ہے یہ ہوت نہیں ہے 1 cup کیوبز میں کٹے بے ٹومیٹو 3 table spoon tomato paste half cup oil salt to taste 1 table spoon barik kattawa garlic 140 spoon red chilli powder 1 teaspoon white vinegar now start سب سے پہلے ہم flame on کر کے ایک پین رکھیں گے اس میں oil ڈال دیں گے سارا oil ڈال دیں گے اور جیسے ہی oil تھوڑا سا گرم ہوتا ہے ہم اس میں گرین چیلیز ڈال دیں گے اور فرائی کر لیں گے franc 4 ڈال بدھیں گے boys آگا تھوڑا کیے فرائی کریں گے اس کی چھینٹیں بہت اڑتی ہیں اسی طرح ہم ساری گرین چلی فرائی کر لیں گے ہلکا سا ان کے اوپر سالٹ ڈالیں گے تاکہ سالٹ ان کے اوپر ان کے اندر چلا جائے اور انہیں ہم فرائی کر لیں گے بس ان کو یوں لائٹ سا فرائی کریں گے اور نکال لیں گے سب مرچی فرائی کر کے یوں باؤل میں لگا لیں گے اور پھر اسی آئیل میں جس میں ہم نے مرچی فرائی کی ہے اس میں ہم بارلک ڈالک دیں گے اور اسے اسے لائٹ سا کلر جیسے لائٹ سا کلر آج ہے ہم اس میں ٹومیٹو ڈال لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم 5-6 منٹ کوک کریں گے تمہیں ٹومیٹو ساکٹ ہونے تک یہ دیکھیں 5 منٹ میں یہ بلکل ہو چکے اب ہم اس میں 1 ٹی سپوم آئٹ ویننگر آئٹ کر دیں گے اور اب ہم پلیم آف کر دیں گے اور جو مرچی ہم نے فرائی کی ہے یہ گریبی ساری ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے مرچی کا سالن تیار ہے گریگ ریسیپی سے یہ دیکھیں سو یمی پلیز آپ زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گا پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جزا کرلا اللہ تعالی کریں آپ کے دسترخوان یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سچتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ